بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا آج ہم انگلیش بک ٹو کا سب سے پہلا لیسن پڑھیں گے The Dying Sun جسے سر جیمز جینز نے لکھا اس ایسے میں مصنف اپنی تھیری پیش کرتے ہیں کہ ہماری زمین کیسے وجود میں آئی ہماری زمین کی تخلیق کیسے ہوئی اور یہ کہ ہماری زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا تو آئیے بیٹا سب سے پہلے ہم اپنے مصنف کے تعرف کو دیکھتے ہیں ان کا پورا نام بیٹے تھا سر جیمز ہاپ ووڈ جینز and he was born on 11th September 1877 and he died on 16th September 1946 and he was a British national یعنی کہ یہ برطانیہ کے رہنے والے تھے he was an English physicist, astronomer and a mathematician یعنی کہ یہ کو بیسیکلی بیٹا رائٹر نہیں تھے لیکن ان کو رائٹر کے طور پر جانا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے علم فلکیات پر بہت سی کتابیں لکھی تھیں the title of our essay is the dying sun and بیٹا there are three possible meanings of this title number one the decreasing sun گھٹتا ہوا سورج number two the sinking sun ڈوبتا ہوا سورج and number three the dying sun مرتا ہوا سورج اور بیٹا جو سب سے زیادہ relevant meaning ہے اس title کا وہ ہے the decreasing sun گھٹتا ہوا سورج بیٹا ہمارے آج کے لیسن کے seven paragraphs ہیں اور ہر paragraph میں مصنف ایک الگ بات پیش کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے first paragraph کو دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اس میں کیا بات کی ہے the universe is very large کائنات بہت بڑی ہے it contains such big stars that even we cannot imagine them اس میں اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ کہ ہماری کائنات میں کتنے ستارے ہیں تو یہ بات سمجھانے کے لیے مصنف ہمیں ایک مثال دیتے ہیں that total number of stars is probably equal to the total number of grains of sand on all the sea shores of the world کہ شاید کائنات میں اتنے ستارے ہیں جتنے دنیا کے سمندروں کے ساحلوں پر ریت کے ذرات ہم تو اپنی ایک مٹھی میں ریت کے ذرات کو لیں تو انہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے انہیں کاؤنٹ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے تو ساحلوں پر دنیا کے ساحلوں پر کتنے ریت کے ذرات ہوں گے اس کو گننا بہت مشکل ہے تو لہٰذا کائنات میں ستاروں کو بھی کاؤنٹ کرنا بہت مشکل ہے اور تیسری بات یہ بیٹا ہماری زمین بہت چھوٹی ہے یہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سپیس سے دیکھیں تو خلا سے اگر ہم دیکھیں اپنی زمین کو تو وہ تو نظر تک بھی نہیں آ رہی ہے یہاں پر تو ہماری زمین بہت چھوٹی ہے بیٹا پیرگریف نمبر ٹو میں مسننف ہمیں بتاتے ہیں سٹارز ٹریول ان سپیس کہ ستارے خلا میں سفر کرتے ہیں سم سٹارز ٹریول ان گروپس کچھ ستارے گروپ میں ٹریول کرتے ہیں بہت موسٹ آف دا سٹارز ٹریول الون لیکن زیادہ تر جو ستارے ہیں وہ اکیلے اکیلے سفر کرتے ہیں سٹارز آر سو ڈسٹینسڈ فرام ایچ ادھر کہ ستارے ایک دوسرے سے اتنے زیادہ فاصلے پر ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے نمبر ٹری وان سٹار از ملین مائلز اوے فرام اٹس نیرسٹ نیبر یہ کہ ایک ستارہ اپنے ہمسایہ ستارے سے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہوتا ہے جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یا جب آپ رات کو آسمان پر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید ستارے ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں لیکن ان میں ایکچول فاصلہ ملین مائلز کا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے لاکھوں میل دور ہوتے ہیں بیٹا پیراگریف نمبر تھری is very important in this essay because in this paragraph the writer presents his theory about the formation of earth مصنف زمین کے وجود کے بارے میں زمین کی تخلیق کے بارے میں اپنی تھیری اس پیراگریف میں پیش کرتے ہیں 2000 ملین یئرز اگو 2000 ملین سال پہلے a wandering star came near the sun ایک گھومتا ہوا ستارہ ایک آوارہ گردی کرتا ہوا ستارہ سورج کے قریب آیا it raised a mountain of tides on the surface of the sun اس نے سورج کی سطح پر لہروں کا ایک پہاڑ بنا دیا جو کہ بیٹا کشش سکل کی وجہ سے ہوتا ہے when the wandering star came nearer and nearer the sun جب وہ گھومتا ہوا وارہ گردی کرتا ہوا ستارہ سورج کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا the mountain on the surface of the sun rose higher and higher تو وہ جو لہروں کا پہاڑ تھا سورج کی سطح پر وہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا and was finally torn into pieces اور آخر کار وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا یعنی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے those broken pieces وہ جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے یعنی کہ سورج کی ٹوٹے ہوئے ٹکڑے the planets جنہیں ہم سیارے کہتے ہیں begin to revolve around the sun انہوں نے سورج کے گرد گھومنا شروع کر دیا اور یہ بھی کشش سکل کی وجہ سے ہوتا ہے our earth is one of them ہماری زمین ان میں سے ایک ہے تو بیٹے یہاں پر ہمیں planets اور stars کے ماں بین فرق بھی پتا چل گیا کہ جو stars ہیں یعنی کہ ستارے وہ planets سے different ہوتے ہیں planets یعنی کہ سیارے یہ ستاروں کے ہی ٹوٹے ہوئے حصے ہیں جیسا کہ ہماری زمین اس تھیری کے مطابق سورج کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ ہے بیٹا paragraph number 4 deals with beginning of life on earth زمین پر زندگی کے آغاز کے بارے میں یہ paragraph ہے our writer does not know ہمارے مصنف کو بالکل نہیں پتا when کہ زندگی اس زمین پر کب شروع ہوئی how کیسے شروع ہوئی why کیوں شروع ہوئی لیکن وہ یہ کہتے ہیں somehow when earth became cool جیسے تیسے کر کے جب زمین تھنڈی ہو گئی یعنی کہ زمین پہلے سورج کا حصہ تھی ان کے مطابق تو جب زمین تھنڈی ہوئی life started in simple organisms تو زندگی سادہ جانداروں کی شکل میں شروع ہو گئی جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پانی میں وہ سبز کائیس ہی پیدا ہو جاتی ہے تو اس writer کے مطابق اس طرح کے کوئی سادہ جاندار پیدا ہو گئے then پھر they gradually developed into complex human beings پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیچیدہ ہونا شروع کر دیا اور آخر کار human beings یعنی کہ ہم انسان وجود میں آئے جیسا کہ آپ picture میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی چھوٹا سا جاندار پیدا ہو گیا اور وہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیچیدہ ہوتا 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 اور وہ انسانوں کی شکل اس نے اختیار کر لی بیٹے paragraph number 5 میں مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات بہت ہی زیادہ درہ دینے والی ہے ہمیں اس کائنات میں ڈر لگتا ہے the universe is frightening because of کائنات درہ دینے والی ہے کس وجہ سے because of its immense size اس کے بہت بڑے size کی وجہ سے یہ کائنات بہت بڑی ہے تو اس لیے ہمیں اس میں ڈر لگتا ہے our littleness ہمارے چھوٹے پن کی وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے our loneliness ہماری تنہائی کی وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے تو یہ تین باتوں کی وجہ سے ہمیں اس کائنات میں ڈر لگتا ہے پھر دوسرا پوائنٹ بیٹے life only exists on earth زندگی کا وجود صرف اور صرف اس زمین پر ہے اور وہ کیوں ہے because of its proper physical conditions کیونکہ زمین پر proper physical conditions موجود ہیں and temperature اور مناسب درجہ حرارت کی وجہ سے بیٹا بیٹا پیرگریف نمبر سکس میں مصنف ہمیں بتاتے ہیں the stars are very hot کہ ستارے بہت زیادہ گرم ہیں اتنے گرم ہیں کہ وہاں پر زندگی کا وجود ممکن نہیں اور دوسرا پوائنٹ یہ the space is very cold کہ جو خلا ہے وہ بہت زیادہ تھنڈی ہے اتنی تھنڈی کہ وہاں پر بھی زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے بیٹا آخری پیرگریف میں بھی مصنف بہت ہی اہم پوائنٹ بیان کرتے ہیں that life can only exist in the life belt زندگی صرف life belt میں ہی ممکن ہے یہ life belt ہے کیا جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زمین life belt میں گردش کر رہی ہے جہاں پر درجہ حرارت مناسب ہے ہماری زمین کا مدار نہ تو اتنا گرم ہے کہ زندگی پگھل جائے اور نہ اتنا تھنڈا کہ زندگی جم جائے یعنی یہاں liquid نہ تو بھاب بن کر اڑتا ہے اور نہ ہی جمتا ہے اگر ہم اپنے سورج کے قریب جائیں یعنی life belt کے اندر کی طرف جائیں تو وہاں پر درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور اگر life belt سے باہر کی طرف جائیں تو وہاں درجہ حرارت اتنا کم ہے کہ زندگی کا وجود جم جائے گا so that is how life can exist in the life belt now بیٹا let's have a look at the questions of our lesson تو آج کے بیٹے ہمارے سبق کے آٹھ important questions ہیں جنہیں آپ کو prepare کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا question یہ کیوں کر ہے کہ ایک ستارہ شازو نادر کسی دوسرے ستارے کو اپنے قریب پاتا ہے question number two sir james جینز کے مطابق اس وقت کیا رونما ہوا جب ایک گردش کرتا ہوا ستارہ خلا میں گردش کرتے ہوئے سورج کے قریب آ نکلا question number three کیا ہوا جب آوارہ ستارہ سورج کے قریب سے قریب اور وہ کس طرح وجود میں آتے ہیں question number five ستاروں پر زندگی کا وجود کیوں نہیں ہے question number six زمین پر زندگی کی ابتدا پر نوٹ لکھیں question number seven یہ کائنات جس کا ہماری زمین ایک حصہ ہے اتنی خوفناک کیوں ہے وجوہات بتائیں question number eight آپ کے خیال میں کون سی صورتحال ضروری ہے زندگی کے بچاؤ کے لیے دوسری heavenly bodies پر یا زندگی کے بچاؤ کے لیے کون سے مناسب حالات ضروری ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا ایسے حالات عام طور پر کہیں اور پائے بھی جاتے ہیں یا کہ نہیں بتا حلات کیو ا آپ شکریہ دیکھیں گے شکریہ